بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے بنیادی بات جو ہے آپ نے بیان کر دی کہ عظمتِ محمدِ مصطفیٰ، نسبتِ محمدِ مصطفیٰ اور شانِ مصطفیٰ جن کی زبانوں پر دنیا میں رہتی ہے تو انشاءاللہ قبر میں بھی ان کے لیے آسانیہ اور راحتیں پیدا ہو جائے گی اور ایمان کی بنیاد ہی عقیدہِ رسالت پر ہے چنانچہ جب میں ذکرِ مصطفیٰ کی بات کرتا ہوں اور قرآنِ مجید، برحانِ رشید کی طرف دیکھتا ہوں ماشاءاللہ یہ فرحان بھائی بھی، ریحان بھائی بھی اور دیگر لوگ بھی ذکرِ مصطفیٰ کرتے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اللہ نے جو قرآن میں نبی کی شان کو بیان کیا ہے وہ تو پوری کائنات میں مل جائے تو ایسی شان بیان نہیں کر سکتی تو میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں اللہ نے کس طرح نبی کی شان کو بیان کیا کہ اسراب عبدی کی خاص عبدیت والا کہکر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے کبھی وبعث فیہم کی بیعثت والا کہکر شان کو بیان کرتا ہے کبھی یا ایہا النبی جو کی نبوت والا کہکر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے کبھی لقد جاکم غصول کی رسالت والا کہکر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے کبھی من یتعر رسول فقط آتا اللہ کے لائق اطاعت والا کہکر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے کبھی یبایعونکا انما یبایعون اللہ کی بیعت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے کبھی وما رمیت اذ رمیتا ولیکن اللہ رمع کی مظہریت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے کبھی خارق کائنات جب اپنے محبوب کی شان کو بیان کرتا ہے تو اللہ ورسول احق وان یردوہ کی باہمی رضا و تسلیمات والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے کبھی اللہ تبارک و تعالی اغسر رسولہ بالہدا کے ذریعے کبھی یا ایوہ الرسول بلک کی بلاغت والا کہہ کر کبھی ہدایت والا کہہ کر کبھی فَإِنَّمَا يَسْتَنَاهُ بِلِسَانِكِ فَسَاحَتْ والا کہہ کر کبھی لَوْا اَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ کی وُسَعَتْ والا کہہ کر اور کبھی قداری کا يثبت بھی فعادہ کا قلبِ مصطفیٰ کی فلادی ہمت والا کہہ کر نبی کشان کو بیان کرتا ہے کبھی لَقَدْ كَارَ لَكُمْ فِي غَسُورُ اللَّهِ عُصْوَةٌ حَسَرَا کے حسنات والا کہہ کر نبی کشان کو بیان کرتا ہے کبھی وَمَا آتَاكُمِ الرَّسُورُ فَخُزُو وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُو کے اختیارات والا کہہ کر نبی کشان کو بیان کرتا ہے کبھی يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحْرِمُ عَلِهُمُ الْخَبَائِسِ کہ دنیا کے سارے کے سارے علماء بھی مل جائے نہ حلال کو حرام نہ حرام کو حلال کر سکتے ہیں یہ آمنہ کے لال کی شان ہے جس تیز کو ہاں کہتا ہے قیامت تکیلی حلال ہو جاتی ہے نہ کہتا ہے تو حرام ہو جاتی ہے وَقَبِي يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلِهُمُ الْخَبَائِسِ کی حِلَّتُ وَحُرْمَتُ وَالَا کہہ کر نبی کشان کو بیان کرتا ہے کبھی لا يُحَكِّمُوكَ کی عدالت والا کہہ کر نبی کشان کو بیان کرتا ہے کبھی فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عَمِنًا مِنْ قَبْلِهِ کی صداقت والا کہہ کر کبھی الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ کی امانت والا کہہ کر کبھی بِالْهُدَىٰ اَرْصَلَ غَصُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ حَقَّانِيَتْ والا کہہ کر نبی کشان کو بیان کرتا ہے اور کبھی اللہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحْجَّدْ بِهِ کی عبادت والا کہہ کر کبھی وَاللَّهُ يَعْسِمُكَ مِنَ الْنَّاسِ کی حفاظت والا کہہ کر کبھی وَمَنْ جَخْرُجِمُ بَيْدِ مُحَاجِغًا إِلَىٰ اللَّهِ وَغَصُولِهِ کی حجرت والا کہہ کر کبھی لا اُقْسِمُ بِحَادَ الْبَلَدِ کی زکونت والا کہہ کر کبھی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولِ کی خاصیت والا کہہ کر کبھی بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّد کی قَدْرُ وَمَنزِلَتْ والا کہہ کر کبھی مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَىٰ أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِدْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِجِّينَ کی خَطْمِ نَبُوتَ والا کہہ کر کبھی محمد الرسول اللہ کی اپنایت والا کہہ کر کبھی وَالَّذِينَ مَعَهُوْ کے ذریعے صحابہ کی جماعت والا کہہ کر اور کبھی وَيُتَيِّرَكُمْ تَطْحِيرًا کے ذریعے مقدس اہلِ بیتِ طَحَارَتْ والا کہہ کر بیان کرتا ہے کبھی يَتْلُوا عَلِهِمْ آیَاتِهِ کی تِلَاوَتْ والا کہہ کر کبھی وَيُزَكِّيْهِمْ کی طَحَارَتْ والا کہہ کر کبھی وَيُعَلِّمُ هُمُ الْكِتَابِ کی علم و حِکمت والا کہہ کر کبھی وَلَالْآخِغَةُ خَيْرُ اللَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ کی ہر گھڑی ہر سالت و افساد والا کہہ کر کبھی وَلَسُوْ فَيُعْتِيكَ غَبُّكَ فَتَرْدَا کی عِنَایت والا کہہ کر کبھی وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کی سَخَابَتْ والا کہہ کر کبھی وَأَمَّا بِنِ عَمَةِ غَبِّكَ فَحَدِّسَ کی شُهْرَتْ والا کہہ کر اور کبھی عَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَتْ کی سَدَارَتْ والا کہہ کر کبھی لَا تُقَتِّبُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ کی اَوَّلِيَتْ والا کہہ کر اور کبھی فَوْقَسَوْتِ النَّبِي کی فَوْقِيَتْ والا کہہ کر کبھی اِنَّ الَّذِينَ مُحَبَّتْ ہو تو ایسی ہو کہ محبوب کے شہر سے بھی محبت ہے گلیوں سے بھی محبت ہے اس کے مکان سے بھی محبت ہے تو لہٰذا اللہ کبھی فَوْقِيَتْ والا کہہ کر اور کبھی اِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ بَرَائِ الْحُجُرَاتِ کے ذریعے مُقَدَّسْ حُجْرَوْا والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرنا کبھی اللہ دوارک اللہ تعالی اپنے محبوب کی شان کو بیان کرتا ہے تو کبھی احسان و نعمت وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کے احسان و نعمت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے کبھی فَلَا وَرَبِّكِ نِسْبَتْ والا کہہ کر شان کو بیان کرتا ہے کبھی وَإِذْ اَخَدَ اللَّهُ مِسَاقَ النَّرِيِّينَ کے ذریعے نبیوں کی قیادت و سیادت کرنے والا کہہ کر شان کو بیان کرتا ہے اور کبھی من المسجد الحوامی الى المسجد الاقصى نبیوں کی امامت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے اور کبھی لِنُورِيَهُ مِنْ آیَاتِ نَا کے ذریعے شبِ مَعَرَاجِ رَبْ سے ملاقات کرنے والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے اور کبھی وَاللَّهُ وَرَكْبِي وَلِلَّهِ لِعِزَّةُ وَلِغَسُورِهِ کی عزت والا کہہ کر کبھی تل کر رسول فضلنا کی فضیلت والا کہہ کر کبھی انی رسول اللہ علیکم جمعہ کی جامعیت والا کہہ کر کبھی وَمَا وَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کائنات کی رحمت والا کہہ کر کبھی ان اللہ وَمَلَائِكَةُ وَسَلُونَ عَلَى النَّبِي کی درود و تسریمات والا کہہ کر کبھی انہ آتینا کالکوثر کی کسرت والا کہہ کر کبھی انہ کالعلا قلق عظیم کی عزمت والا کہہ کر اور کبھی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ذِكْرَكَ ذِكْر کی عزمت رفعت اور کسرت والا کہہ کر نبی کسانی وغیان حلیہ ہے کبھی احب اِلَيْكُ بِنَ اللَّهِ بِرَسُولِهِ کی الفت و چاہت والا کہہ کر کبھی فَتَّبِعُونِ يُحْبِبُكُمُ اللَّهِ کی محبت و مبدت والا کہہ کر کبھی وَبْتَقُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ وسیلہ و وساطت والا کہہ کر کبھی وَمَا كَالَ اللَّهُ لِعَذِّبَهُمْ بَأَنْتَ فِيهِمْ کی برکت والا کہہ کر کبھی لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ کی انفرادیت والا کہہ کر کبھی قَدْ جَاءَكُمْ بِرْحَانُ مِغَبِّكُمْ کے معجزات والا کہہ کر کبھی قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورِ کی نُورانیت والا کہہ کر کبھی وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ کبھی کی انفار و تجلیات والا کہہ کر کبھی وَمَا كَالَ اللَّهُ لِيُطْنِيَاكُمْ عَلَى الْغَيْبِ اور کبھی عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِ إِلَّا مَنِ اَغْتَدَى إِلَّا حَدٍ مِنِ اَغْتَدَى مِنْ رَسُولِ کے ذریعے اطلاعِ غیب والا کہہ کر غیب کی اطلاعات والا کہہ کر اور کبھی وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِذَنِينِ کے ذریعے غیب کی طاقت والا کہہ کر اور کبھی وَعَلَّمَكَ مَعْلَمْ تَكُونَ تَعْلَمْ مَكَانَ فَضْرُ اللَّهِ عَلِيكَ عَزِيمَ کے ذریعے علمی قابلیت علمی قابلیت اور علمی وسعت والا کہہ کر نبی کسان کو بیان کرتا ہے اور کبھی حَدِيثٌ عَلِيكُم بِالْمُمِينَ وَعُفُ الرَّحِيمِ کے ذریعے حلال المشکلات والا کہہ کر اور کبھی وَيَدْعُوا عَنْهُمْ عِسْرَهُمْ کے ذریعے دعفعِ بلیات والا کہہ کر کبھی انما بلیوکم اللہ ورسولہو کے ذریعے مدد و نسرت کرنے والا کہہ کر اور کبھی کبھی فَاسْتَغْفَرَ وَاسْتَغْفَرَ فَاسْتَغْفَرَ اللَّهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ الرَّسُولَ کے ذریعے ذریعے بسیرہ مغفرت والا کہہ کر کبھی وَاسْتَغْفِرْ لِذَمْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ کے ذریعے عَتَائِ مَغْفِرَتْ والا کہہ کر کبھی مقام محمودہ کے ذریعے شفاعت والا کہہ کر اور کبھی مَنْدَلَّذِيَشْفَو عِنْدَهُ کون ہے جو شفاعت کرے گا ارے فقط میں ایک کو اشارہ کرتا جاؤں گا اور محمد مصطفی شفاعت کے ذریعے جنت میں بھیجتا جائے گا کبھی وَالَبُوا اَنَّكُ فِيكُمْ غَسُولَ اللَّهِ کے ذریعے ہمیشہ کی حیات والا کہہ کر کبھی اللہ النبی اولا بن مؤمین من انفسہم مؤمنوں کی جان سے قریب رہنے والا کہہ کر کبھی یا ایوہ النبی انہ ارسلنا کی خیال شہادت والا کہہ کر کبھی مبشرہ کے ذریعے جنت میں لے جانے والا کہہ کر کبھی وَنَظِيرَہ کے ذریعے جہنم سے بچانے والا کہہ کر کبھی وَدَعِنِ اللَّهِ بِعِدْنِ رَبْ سے ملانے والا کہہ کر کبھی سراجنونیرہ کے ذریعے چندے آفتاب چندے مہتاب والا کہہ کر کبھی یا ایوہن نبی اور کبھی یا ایوہ وَرُسُولَ کے ذریعے نہ رہے رسالت والا کہہ کر نبی شان کو بیان کرتا ہے کیا بات سبحان اللہ ماشاءاللہ آپ نے ہمیں دورہ قرآن تو میرا حال ہے کرا دی ہے ابھی آیت اوڑ بھی ہے ماشاءاللہ حافظ ہونے کا جو حق ہے وہ آپ نے ادا کیا سبحان اللہ شان رسالت جو آپ نے بیان کی ہے آپ کا جزا اللہ